حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین بزواد اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کی اللہ نے قرآن میں گواہیاں دیں ان کو تم پاک نہیں مانتے ہو جو اندر باہر سے سچے تھے اللہ نے فرمائے اولئیکا اللذی نمتہن اللہ قلوبہم لطقوہ میرا مدنی ہے ہم نے ان کے دلوں کو ماج کے آزمان لیا ہے یہ پکے بریزگار ہیں یہ پکے تیرے مفادار ہیں پکے تیرے جان نصار ہیں اولئیکا ہم المومنون حقہ پکے مومن ہیں ان کے اندر کوئی کھوڑ نہیں ہے اسی طرح آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں ہر ملک میں یہی عالم ہے کہ جو اللہ والے فوت ہو گئے ان کی سب سے پہلے تو مزاریں بنائی گئیں پھر ان پر باقیدہ روزے بنائے گئے پھر ان پر جا کے اور سے شروع ہوئے پھر نظر نیاد مند منوطی سجدہ سارا کبروں کے ساتھ ہو گئے اس لیے میرے مدنی نے رحمت دعالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ اليہود والنسارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ اللہ یہود و نصارا بن لانت کرے کہ جنہوں نے انبیاء کی کبروں کو سجدہ گا بنا دیا اور حضور نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل کبری وسن یعبد کہ یا اللہ میری کبر کو بھی سجدہ گا نہ بنا نہ کہ لوگ میری کبر پہ آگے سجدہ کریں اور عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی کبر مبارک میں خود رکھا معموم رکھا مسؤوم رکھا الحمدلہ کے دور اول جو تھا اس میں تو خیر یہ تفقہ بھی نہیں تھی لیکن آج تک بھی ایسا اندامہ ہے کہ سجد ہو سجد کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا یہ حضور کی دعا کا اثر ابھی اس سے پہلی آیات میں آپ نے کیا پڑھاتا کہ اللہ نے فرمیا کہ خدا تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور من نفس واحدہ دن ایک شخص نے تمہیں پیدا کیا اور آگے پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اللہ نے فرمایا کہ جب سب کچھ میں نے پیدا کیا تم جن کو میرا شریک بنا کے سجد کر رہے ہو پکار رہے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے چھنڈے دل سے غور تو کرو کہ بھئی جن لوگوں کے آگے جا کے تم سجد کرتے ہو منتیں مانتے ہو نظریں چڑھاتے ہو انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے اگر یہ سارے مل جائے تو کیا ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے اور اس سے بھی آگے میرے مالک نے فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو خیر پھر بھی بڑی بات ہے اگر ان کی کمروں پہ جو تم جا کے عطر رگاتے ہو ویراف ڈالتے ہو اور ان کے اوپر تم پھول چڑھاتے ہو اگر وہ مکھیاں آ کے عطر چرا لیں تو کیا ان کو پکڑ کے یہ روک سکتے ہیں اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے اببہ سے کہا تھا کہ یا عبت لما تعبود ما لا يسمع ولا يفسد اببہ جانا اب ان کی پوجہ کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں یا عبت اللہ تعبود شیطان اببہ جان شیطان کی عبادت نہ کرے وہ کیونکہ شیطانی عبادت کرواتا ہے اصل تو وہی ہے اور پھر درائی بھی مجھے در ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے لیکن بات نہیں آیا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی یہ تقریر بند کرو میں تمہیں ماروں گا اور میں تمہیں رجب کروں گا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا سلام علیہ ساستقفر رکھ ربی میں آپ کے لئے بخشش مانگتا رہوں گا لیکن بس اب میرا گدارہ یہاں نہیں ہو سا ایک عبراہیم علیہ السلام ہے اور ایک آپ کے ساتھ کون ہے لوت علیہ السلام اللہ کی شان دیکھے لیں کتنے بڑے امتحان ہیں جیسے ایک میرا مدنی ہے اور ایک ابو بکر ہے اور میرے مدنی کو جب مکہ والوں نے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو حضور کے ساتھ بھی صرف ایک ابو بکر ہے اسی لئے حضور نے فرمایا تم کیوں ڈر رہے ہو تم دونوں کے ساتھ جب تیسرا خدا ہے ہمیں کیا ڈر ہے کسی کا تو اس لئے اللہ دبارک و تعالی نے ان آیات میں جو آیات ہم نے تلابت کی ہیں آج کے درس میں ہم نے پڑی ہے پہلے تو اللہ نے اپنی تخلیقی قوت کا ذکر کیا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اب یہاں اللہ فرماتے تم اللہ کا شریک بناتے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تو مخلوق ہیں تم نے خالق کا شریک بنا دیا ہے اور یہ کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کو کوئی فیدہ پہنچا سکیں فیدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ان کو تم نے خدا بنا رکھا یہ تمہارے آلے آئے ہیں کہ اگر ان کو جیسے کہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کی دعوت دی لیکن قوم نہ ماننی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا ان کے کوئی عید کا موقع تھا وہ عید میں ساری قوم جا کے منشلے لگاتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو موقع بلات ان کے مندل میں داخل ہوا جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ پھوڑ کے کسی کی گندن کٹی کسی کا بادو کٹا کسی کی ٹانگیں کٹی توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے کندر پر کل حالہ رکھ دی ہے اللہ کی قرآن آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا اب جناب قوم جب اپنی میرے شرے سے فارغ ہو کے آئی تو اپنے خداوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اور ان کے آگے سجدہ ریض ہونے کے لئے مندر میں آئے آگے آئے دیکھیں تو خدا تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں دیکھو اکل پھر بھی نہیں آئے بھی خدا بھی ٹوٹتا ہے چلو اگر یہ کسی کی شکل تھا اس نے کیوں نہیں حفاظت کی اس کی اب کھڑے ہیں سارے کٹے ہو کے کہ من فعلہذا بی آلہتنا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے بڑا ظلم ہے کہ خداوں کو آکے توڑ پھولڈا لیں کہنے لگے نہیں اور تو کوئی نہیں لگتا سمعنا فتن یذکروہم یقالو لہو ابراہیم ایک نوجوان ہے عزد ابراہیم ملوم ہوتا ہے وہ ہمارے خداوں کی خلاف تقریریں کرتا ہے ملوم ہوتا ہے اس نے کیا ہے کہنے لگے نہیں ایسے نہیں کرتے ہیں سارے کٹھے ہو کے چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فاتو بھی لوگوں کے سامنے اس سے پوچھا تاکہ بھی بات بنے گواہی بھی تو ہو نا اب سارے ان کے جناب کٹھے ہو کے حضر ابراہیم علیہ السلام یہ ہے مقام توحید کہ ساری قوم مخالف ہے ساری دنیا مخالف ہے اکیرہ ابراہیم کھڑا ہے یاد رکھو یہاں بھی اللہ کی توہین کا بھی آنے ہوگا نا ہمار کھانی پڑتی ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے جب امبیاء کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے ان کی نماز کی حالت کے اندر ان پر جانگلوں کے عوج رکھے گئے تمہیں ہم کون ہیں اب سارے آئے حضر ابراہیم کے پاس کہاں لگے ہمارے خداوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے حضر ابراہیم بھی نہیں بلفالہو کبیر ہم آدھو جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے تم جو نظر میں آج چڑھاتے تھے نا مٹھائیاں اشٹائیاں رکھتے تھے وہ سارے کھا جاتے تھے بڑا مو کھا رہے تھے اس کو بھی بسرہ آگیا اور اگر میری بات نہ مانو فَسْعَلُوْهُمْ ان سے جا کے پوچھو فَسْعَلُوْهُمْ مِنْ قَانُوْيَنْ تِقُونَ اگر وہ بولتے تو میں بتائیں گے نہیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے جب جس کی کان کان کٹی گئی باقی دھڑ تو پڑا ہے نا وہ تو پتا ہے نا کہنے لگے ہاں بھی بات تو عبراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے پہلے ہم ان سے تو پوچھتے ہیں بھکوش لوگوں لے گا اور نے کہا تمہیں بڑے بے بھکوف ہو عبراہیم علیہ السلام میں پاگل بنا رہا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے وہ کوئی بولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھیں گے ان سے ان نے کہا عبراہیم علیہ السلام اب دیکھو اب ہی نہیں سمجھا رہی کہہ لگے کہ دیکھو وہ تو بولتے نہیں ہم کیسے پوچھیں اُفْفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفْلَا تَعْبُدُونَ ان نے فرمایا ہائی فہِ تم پر بھی ہے جنہی تم عبادت کرتے ہو اتنے بھی عقل ہو جو یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا قاتل کون ہے وہ خدا کہتے بن جاتا ہے بجائے اس کے کے بعد سمجھ آ جاتی شرک سے توبہ کر لیتے آج بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ عرص کے عادی ہیں قبروں میں سجدے کے عادی ہیں ندل نیاز کے عادی ہیں ان کو لاکھ سمجھا ہو وہ کہتے ہیں ہی تمہیں کیا بتا کوئی وہابی نے کہا ہوگا تمہیں ہمیں تو سب کو جن سے ملتا ہے یوں بھی نہیں مانت اللہ جن کے دلوں میں ہدایت آ جائے اللہ ہدایت دے دے الگ بات ہے جو آدمی جس عقیدے پہ یم گیا ہے بہت وہ جمع ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب بجائے ٹھیک ہونے کے کہنے لگے ایسا کرو کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہمارے ہر ایک ہو ہو ایسا کرو آگ کا ایک بڑا علاو روشن کرو ابراہیم کو جنا دیتے ون ضرور آ لے آتاکو آپ نے خداوں کی مدد کرو خدا بندے کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ سمجھ نہیں آرہا جب اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے نا جی اقل چھن جا اب اللہ کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک ہر مسلمان کو دوبارہ بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے ایمان سے کہیں تمہارے علاقے میں کوئی اللہ والا کوئی بزرگ کوئی عالم کوئی بہت بڑا محدث مفسر فاؤ تو ہو جائے ایمان سے کہیں اس کی تجہید تکفین غصر کفن دینا اس کے لئے قبر کھدائی کرنا اس پر جنادہ پڑے سارے کچھ ہم کرتے ہیں یا بزرگ خود غصر فرمائے لیتے ہیں بہت کے بعد ان کو کندے پہ اٹھا کے قبر تک کون لاتا ہے خود آ جاتے ہیں قبر تک کہ جی میں آگے ہوں مجھے دفن کرو یعنی جنادہ ہم پڑتے ہیں کفن ہم دیتے ہیں جنادے میں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہم مغفر وحینا ومیتنا وشاہدنا وغائدنا اچھا جب قبر میں آ جاتے ہیں قبر کے اندر رکھ لیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں قبر بند کر دیتے ہیں جب اوپر تھا تو ہمارا مہتاج تھا دو میٹر قبر میں چلا گیا تھا وہ اس سے مانگ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبداللہ یہ مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہے یا غوثِ آزم یا مہین الدین چشتی انہوں نے بالکل وہی ہے بلکہ ہم تو ان سے بھی آگے گھنر گئے اس لیے اللہ پاک نے کیسا رد کیا ہے میرا شریک بناتی ہو جس نے کچھ بھی بیدا نہیں کیا بھئی خالق کا جی شریک بنا رہے ہو تو انہوں نے بھی کچھ بیدا کیا ہو ایک صحابی تھے وہ مسلمان ہو گئے پہلے کافر تھے اسلام لے آئے تو ایک دن چند صحابہ کٹھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یاد ہمیں اپنے کفر کے زمانے کی کوئی بات سنا اور انہوں نے کہا یاد تم سارے کہتے ہو کہ بت فیدہ نہیں دیتے یہ بت جو ہے یہ فیدہ نہیں دیتے ہیں میرے بت نے مجھے بڑا فیدہ پہنچا ہے انہوں نے کہا اہلان ہو گئے صحابی صحابی کہ بت کہتے فیدہ پہنچا تھے اور انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بت سے بڑا عشق تھا میں سفر میں بھی اپنے تھیلے میں ساتھ رکھتا تھا اور جہاں رات ہوتی جہاں قیام کرتا صبح اٹھتا بسل کر کے پہلے اس کے آگے میں آکے نیاز کرتا دعا مانگتا چونتا چاٹتا پھر میں اپنا کام شروع کرتا تھا ایک دن میں سہرہ میں تھا میں نے اس کو نکال کے بت کو اپنی سامان کے اوپر رکھ دیا اور میں دور چلا گیا قضاء انسانی کے لیے قضاء حاجت کے لیے دور سے جب میں واپس آئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرا بت جو ہے نا اس کے اوپر ایک لومڑی پشاپ کر رہی ہے تو میں نے کہا یاد یہ کیسا رب ہے کہ ابول سالب والا را سے جس کے سر پہ لومڑی پشاپ کر رہی اس کو نہیں روک سکتا میرا یہ کیا کام کرے گا میں نے اٹھا کے ٹھینک دیا امدی نے آکے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے فیضہ دیا پھتریں گنی دیا جب میں نے دیکھ لیا کہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا ہے وہ لومڑی آکے پشاپ کر رہی ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا نہیں ہم یخلق وہ خود میں بھی مخلوق ہیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے وَلَا يَسْتَطِئُنَهُمْ نَصْرًا اور نہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے نہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں جیسے کہ حضرت خلیل نے توڑ ڈادا وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے وَا اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوْكُمْ اگر ان کو سیدھے رسلے کی طرح بلاو یہ کبھی پہن بھی نہیں کریں گے سَوَاُنْ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُبُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ سَامِتُونَ برابر ان کو پکارو یا خاموش رہو یہ کسی کام کے نہیں ہے دیکھو قرآن آگیا کھلا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے بکارتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں تم چاہے داتا کو بکارو چاہے شباز کلندر کو بکارو چاہے وہ انہوں دین کی وہ بھی تو بندے ہیں تمہاری طرح انسان ہیں وہ تو خود موتا جائے وہ تو خود موتا جائے ہیں وہ تو خود مجھ سے مانگنے والے ہیں آپ آگیا ہے کہ وہ بطن بطو کی پوجہ کوئی نہیں کرتا اصل ان کی جو شکل والے مزرگ ہیں وہ ان کی پوجہ کا اسے علاقے ہیں وہ عبادت وہ تو بندے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بندے نہیں وہ بشر ہے رسول ہے اللہ کا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کیامت میں فرمی اَن تَقُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ اِلَاہَيْنِ وَأُمِّيَ اِلَاہَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا عیسیٰ آپ نے کہا تھا دنوں سے کہ مجھے بھی اور میری مان کو بھی الہ سمجھو قال سبحانکر مولا تیری ذات پاکھا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوگی یہ بات اس لیے اللہ نے فرمیا ہے کہ وہ تو بندے ہیں فَدُعُوْهُمْ پکارو ان کو فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ پکارو ان کو تمہیں جواب دیں تمہاری مدد کریں اگر سچے ہو اللہ علم